موسیقی 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 آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے یحییٰ خان کا دور حکومت یحییٰ خان ریجیم جو کہ نائنٹین سکسٹی نائن اور نائنٹین سیونٹی ون پر مشتمل تھا صدر ایوب خان نے تقریباً دس سال جو ہے وہ پاکستان پر حکومت کی اور اسی دوران انہوں نے بہت سی اصلاحات نافذ کی سنتی میدان میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے بہت زیادہ ترقی حاصل کی لیکن آہستہ آہستہ صدر ایوب خان کی جو مقبولیت تھی وہ کم تر ہوتی چلی گئی نہ صرف کم ہوتی چلی گئی بلکہ پاکستانی عوام نے ان کے خلاف زبردست جو ہے وہ تحریک چلائی آہستہ آہستہ پاکستان کے جو حالات تھے وہ کنٹرول کے باہر ہونا شروع ہو گئے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر مارشاللہ کا نفاظ عمل میں لائیا گیا جو کہ جنرل یحییٰ خان نے پچیس مارچ نائنٹین سکسٹی نائن کو لاغو کیا یہ جو نائنٹین سکسٹی نائن میں مارشاللہ لگایا گیا اس کے تحت نائنٹین سکسٹی ٹو کا کانسٹیٹوشن جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا جو ایک انتخابات کرائے جانے تھے نائنٹین سیونٹی نائنٹین سیونٹی میں جنرل یحییٰ خان نے اس کے بارے میں ایک جو آئینی دھانچہ تیار کیا جسے لیگل فریم ورک آرڈر نائنٹین سیونٹی کہا جاتا ہے لیگل فریم ورک آرڈر نائنٹین سیونٹی اس کے کچھ اہم پوائنٹس تھے جو ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلا پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ پانچ اکتوبر نائنٹین سیونٹی کو قومی اسمبلی میں اور جو بائیس اکتوبر ڈیٹھ تھی وہ نائنٹین سیونٹی سبائی اسمبلیوں میں انتخابات کرانے کا وقت مقرر کیا گیا دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ قومی اسمبلی کی جو مدت ہے اس کا تعین کیا گیا جسے تین سال پانچ سال رکھا گیا قومی اسمبلی کی مدت جو ہوگی وہ پانچ سال ہوگی اور اس کی ایک تعداد بھی مقرر کی گئی کہ ان کے ممبران کی تعداد تین سو تیرہ تھی اس کا جو تیسرا پوائنٹ تھا تو اسمبلی کا ممبر تھا اس کی ایک جو ایج لیمٹ ہے اس کا تعین کیا گیا وہ یہ تھا کہ پچیس سال سے عمر کم نہ ہو اور جو ایک ووٹر ہے اس کی عمر کا بھی تعین کیا گیا کہ اس ووٹر کی جو ایج ہے وہ اکیس سال سے کم نہ ہو لیکن یہ حق حاصل تھا کہ کوئی ایک بھی ممبر جو ہے وہ کسی بھی اسمبلی میں ایک سے زیادہ جگہ پر وہ انتخابات لڑنے کا حق رکھتا تھا اس کا جو چوتھا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو پاکستان کی حکومت ہوگی وہ کونسی طرز حکومت ہوگی وہ وفاقی حکومت ہوگی جو کہ جس کے اندر تمام شہریوں کو جو ہے ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اس کا جو پانچوں پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اسلامک آئیڈیالوجی کو پاکستان کے اندر نافذ کیا جائے گا اور جو پاکستان کا صدر مملکت جو ہوگا وہ اس کا مسلمان ہونا لازمی قرار پایا تھا اسلامک آئیڈیالوجی ایک جو چھٹا پوائنٹ تھا وہ عدالتی آزادی کا تھا کہ عدالت کو تمام تر تحفظات جو ہوں گے ان کو سیکیور کیا جائے گا اور ان کو آزادی حاصل ہوگی ان کے جو فیصلے ہیں وہ مرکز بمی اور صوبائی اسمبلی میں جو ہے وہ نافذ کیا جائیں گے تو عدالتی جو ایک نظام تھا اس عدالتی نظام کا تحفظ بھی اس کے پوائنٹ میں شامل تھا جو اس کا ساتھوں پوائنٹ تھا وہ یہ کہ تمام جو یہ جو ملک ہے یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا یہ ایک جمہوری ملک ہوگا اور اس کا نام جو ہوگا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا اس کا جو آٹھوں پوائنٹ تھا وہ یہ کہ قومی اسمبلی کے مطابق تھا کہ قومی اسمبلی کے اندر جتنے بھی ممبران ہیں وہ وحض اکثریت کے ساتھ کوئی بھی فیصلہ کر سکیں گے لیکن ایک قورم کی جو ایک تعداد ہے وہ ایک سپیسیفک رکھی گئی تھی جس کی تعداد سو رکھی گئی تھی اس قومی اسمبلی میں یا اسمبلی میں تمام جو ممبرز تھے ان کو رائے کی آزادی حاصل تھی اور اسمبلی کے اندر جتنی بھی باتیں کہی گئی ہوں اس کے خلاف جو قانونی کاروائی ہوگی وہ عمل میں نہیں لائے جائے گی یہ بات بھی اس چیز میں شامل تھی اس کا جو نوہ پوائنٹ تھا وہ یہ کہ تمام تر جو یہ تمام تر جو پوائنٹس ہیں یہ ان کے اندر اسلامی آئیڈیالوجی یعنی کہ اسلامی نظام کو پروان چڑھایا جائے گا لوگوں کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل بنایا جائے گا اور اسلامی ویلیوز کو جو ہے وہ پرموٹ کیا جائے گا تو اسلام کی تمام تر چیزیں جو اسلامی ویلیوز ہیں ان کو پرموٹ کیا جائے گا لوگوں کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل بنایا جائے گا یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ لیگل فریم مرک آرڈر 1970 کے اندر جو تھی وہ شامل تھی سب سے پہلا تو اس کی ڈیٹ کو سپیسی فائی کیا گیا تھا قومی اسمبلی کی مدت کو کہا گیا تھا اور صوبائی اسمبلی کی مدت بتائی گئی تھی اور جو قومی اسمبلی کے لوگ ہیں ان کا بتایا گیا تھا ووٹرز کی ایج کے بارے میں بتایا گیا تھا جو میمبرز ہیں ان کی ایج کے بارے میں بتایا گیا تھا یہ تمام پوائنٹس شامل تھے اور جو دسوان لاسٹ پوائنٹ erosion تھا کہ آئین کی روح کے تحت اختیارات کی تقسیم ہوگی مرکز کے بھی اختیارات تقسیم کیا جائیں گے اور صوبائی جو خود مختیاری ہوگی اس کو تحفظ آصل ہوگا صوبائی خود مختیاری کا جو ایک پوائنٹ تھا وہ بھی اس میں شامل تھا تینکیو سو مچ